پاکستان صرف چوبیس سال بعد اپنی سلور جیبلی کا جشن مانانے سے پہلے دو لخت ہو کر پاکستانی قوم کو ایک عظیم سانحے سے دوچار کر گیا۔ آج اس واقعے پر کئی دہائیاں بیٹ چکی ہیں۔ لیکن یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ یہ سانحہ کیوں رونما ہوا اور اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے۔ اس وقت کی سیاسی قیادت پر جس نے مشرقی پاکستان کے بارے میں بے اتنائی کروئیہ اختیار کیے رکھا۔ یا اس وقت کی فوجی قیادت پر جس نے ساسی اناثر کی سرگرمیوں کے صدباب کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار نہ کی۔ اور آرمی ایکشن اس وقت کیا گیا جب صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی تھی۔ حالات کو اس نحج تک پہنچانے کے لیے دشمن طاقتوں نے متحد ہو کر بنگالی عوام کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت کے بیچ بوئے اور انہیں بغاوت پر آمادہ کیا۔ کسی نے حقوق کی جنگ لڑی تو کسی نے مفادات کی۔ کوئی ازادی کا علم بردار بنا تو کوئی غداری کا مرتقب ٹھہرا کوئی منظر پر رہا تو کوئی پسے منظر میں لیکن اب اس وقت کی صورتحال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے منظریام پر آنے کے بعد کافی حد تک حقائق واضح ہو گئے ہیں۔ کمیشن نے ان عوامل کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے جن کی وجہ سے ملک دولخت ہوا اور تاریخ انسانی کے وہ ہولناک واقعات رونما ہوئے جن کو پڑھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ ان واقعات کا ظہور انسانوں بلکہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک محافظوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔ رپورٹ کا ایک ایک صفحہ چشم کشا اور معلومات افسا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے جنرل امیر عبداللہ نیازی نے کہا کہ میں نے جنرل محمد یاہیہ خان سے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے۔ جب وہ اس طرف نہ آئے تو میں نے ان سے دو ڈویجن فوج کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر جنرل اروڑا نے دعویٰ کیا تھا کہ فوج سولہ دنوں میں ڈھاکا پہنچ جائے گی۔ جبکہ دوسری جانبی پاکستانی آلہ حکام بھی مشرقی پاکستان سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ تیرہ دسمبر کو میں نے آخری گولی آخری آدمی کا حکم دیا۔ یہ فوج کے لیے موت کا وارانٹ ہوتا ہے۔ میرے تمام ساتھیوں نے اس پر لب بیک کہا۔ اس موقع پر یحیہ خان نے کہا کہ ہتھیار ڈال دیں کیونکہ مغربی پاکستان بھی خطرے سے دوچار ہے۔ اگر مغربی پاکستان ہی رہے گا تو مشرقی پاکستان کا کیا کریں گے؟ لہٰذا بحیثیت فوج سربراہ مملکت کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ پردہ نشینوں کو معلوم ہے کہ اگر اس سانحے کی صحیح انکوائری ہو تو بڑے بڑے لوگ ننگے ہو جائیں گے۔ اگر حمودو رحمان کمیشن ریپورٹ میں بھی اس عمر کا ذکر کر دیا جاتا تو بھٹو کو بھی اقتدار نہ ملتا۔ جنرل نیازی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان واقعات کی انکوائری ہونی چاہیے۔ پہلا کہ جنرل جہیہ نے الیکشن کرانے کے بعد اقتدار عوامی لیگ کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ دوسرا یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیوں اور کن حالات میں کیا گیا؟ یعقوب خان، ٹکا خان اور میرا اس میں کیا کردار تھا؟ تیسرا یہ کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ جبکہ مغربی پاکستان میں فوج کی عالی قیادت سمیت تمام منشنری موجود تھی۔ لہذا جب تک مغربی پاکستان کی کردار کا صحیح جائزہ نہیں لیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جنرل نیازی نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں تین ہزار مربع میل کے دفاع کے لیے پنتالیس ہزار فوج مختص کی گئی تھی۔ جبکہ انہیں بھارت کی پانچ لاکھ فوج کا سامنا تھا۔ اس کے برقص مغربی پاکستان میں ساڑھے چار لاکھ فوج موجود تھی جس میں پانچ دویئن فوج اس لیے رکھی گئی تھی جب وہ وقت ضرورت مشرقی پاکستان جائے گی۔ مگر جب 21 نویمبر سن 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو یہیہ خان نے جوابی حملہ کرنے کی وجہ کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تیرہ دن تک مغربی پاکستان کے جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ اقوام متحدہ سے بھی روجو نہیں کیا گیا جبکہ آگا شاہی نے مشورہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ میں جانا چاہیے۔ ان مشوروں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مغربی پاکستان کا پانچ ہزار سات سو پینتالیس مربع میل کا علاقہ بھی جاتا رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل یوت آرنٹ نے بھی اندرہ گاندی سے کہا کہ اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے مگر یہیہ خان نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔